جو اپڈیٹ آ رہا ہے ایلین آباد سیٹ سے وہ یہ ہے کہ جو رجحان آ رہے ہیں اس میں آئین ایلڈی کے امیدوار ابھے چوٹالہ آگے دکھ رہے ہیں ہریانا کے ایلین آباد سیٹ سے یہ سیٹ ابھے چوٹالہ کے استیفہ دینے کے بعد خالی ہوئی تھی اور اب خبر آ رہی ہے کہ ہریانا کے ایلین آباد سیٹ سے ہی آئین ایلڈی کے ابھے چوٹالہ آگے چل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کسان آندولن کے بعد ابہ چوٹالہ نے کسان آندولن کے سمرتھن میں اپنی اس ویدان سوا سیدھ سے استیفہ دیا تھا اور ابھی جو رجحان آنا شروع ہوئے ہیں اس میں اب ابہ چوٹالہ آگے چل رہے ہیں تو کسان آندولن کا جو ہے اثر وہ اس سیدھ پر چناؤ کے اس رجحانوں پر سیدھے سیدھے دکھ رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی جوڑ رہے ہیں ان کا بھی رکھ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان چناؤں کے رجحانوں کو کس طرح سے یہ جھک رہے ہیں کس طرح جا رہے ہیں اور آخری میں نتیجے کس طرح سے کنوٹ ہوں گے لیکن ہریانہ کی علان آباد سیدھ سے آئی ایلڈی کے ابہ چوٹالہ آگے چل رہے ہیں ابہ چوٹالہ نے استیفہ دیا تھا کسان آندولن کے سمرتھن میں اور اس کے بعد یہ اپ چناؤ ہوا تھا اپ چناؤں میں وہ خود دوبارہ سے امیدوار بنے اور اب وہ اس سیٹ پر آگے چل رہے ہیں جبکہ بی جے پی کے گوپال کانڈا اس سیٹ پر پیچھے چل رہے ہیں تو کسان آندولن کا جو اپی سینٹر تھا پنجاب، ہریانہ اور پشمی اتر پردیش اس میں سے ایک مہاتپون سینر علانہ باد جہاں سے یہ رجحان آنا شروع ہوئے ہیں وہ اب پکش میں دکھائی دے رہے ہیں آئین ایل ڈی کے اینے کی کسان آندولن کا یہاں سیدھا سیدھا اثر دیکھ رہا ہے ABP News آپ کو رکھے آگے